پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا کہ جو میرا امتی روزانہ ایک ہزار مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑتا ہے وہ بندہ اتنی دیر تک نہیں مرے گا جتنی دیر تک اپنا مقام جنت میں نہ دیکھ لے ہو سکتا یہ حدیث مبارکہ سن کر کسی کے ذہن میں تھوڑی سی پریشانی آگئی ہو حافظ صاحب ہم مصروف آدمی ہیں ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم روزانہ ہزار مرتبہ درود پاک پڑھ سکے تو اہو بھائی میں آپ کو ایک نسخہ ایسا بتلاوں آپ کا وقت بھی نہ لگے درود پاک بھی پڑھا جائے بندہ اس کا کیا ہے آپ اپنے گھر سے اپنی ڈیوٹی پہ جاتے ہو کوئی ملازمت کرتا ہے کوئی کاروبار کرتا ہے کوئی سٹڈی کرتا ہے یوں سمجھیں کہ اس کو اپنی ڈیوٹی پلیس پر پہنچنے میں ایک گھنٹہ لگتا ہے یہ ٹائم تو اس نے دینا ہی دینا ہے چاہے خموشی سے ٹیہ کر لے چاہے گانے گنگناتے ہوئے یا ذہن میں کوئی پراپو گنڈے سوچتا ہوا ٹیہ کر لے اگر وہ گھر سے نکلے سب کام چھوڑے میرے آقا پر درود و سلامی پڑھتا تھا واپس آئے درود و سلامی پڑھتا ہے سودہ لینے جائے درود و سلام پڑھتا جائے واپس آئے درود و سلامی پڑھتا ہے رات کو لیٹا ہے نیند نہیں آرہی نہ فلمیں ڈرامیں دیکھیں نہ ناول ڈائجس پڑھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلامی پڑھتا جائے اللہ کرے ایسا ہو جائے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے اور کھلے یا مسلی اللہ کہتے کہتے آپ کو یاں میں ایک بڑی ایمان افروض بات سناؤں میرے نوجوان یہاں پر ساتھی کافی موجود ہے ہمارے یہاں ایک ریلوے کی بڑی مشہور شاپ ہے کیر شاپ اس شاپ کے اندر میں بیان کے لیے گیا تو ایک نوجوان لڑکا مجھے ملا مجھے کہنے لگا حفیظ صاحب میں نے آپ کے بتلائے ہوئے نسخے پر عمل شروع کر دیا گر سے نکلتا ڈیوٹی پر پہنچنے تک راستے میں درود پاک ہی پڑھتا جاتا پھر کہنے لگا بیسیکلی میں کار پینٹر ہوں ترخان کہنے لگا ہاتھ سے کام کرتا رہتا زبان سے درود پاک ہی پڑھتا رہا کہنے لگا مجھے درود پاک پڑھنے میں اس قدر لطف آیا کہ میں نے دوست احباب سے مزاق مسخری فضول گوئی گپیں لگانا سب چھوڑ دی وہ وقت بھی درود پاک کو دے دیا کہنے لگا مجھے مزید سرور آیا تو میں نے تاش شتنج اڈی کھڑا بارہ ٹینی لڈو اور موبائل پر گیمیں کھیلنا چھوڑ دی وہ وقت بھی درود پاک کو دے دیا کہنے لگا مجھے جب مزید سرور آیا تو میں نے فلمیں ڈرامیں چھوڑ دیے دیکھنے وہ وقت بھی درود پاک کو دے دیا کہنے کا حفظ صاحب ابھی چند دن گزرے مجھے سونے آقا کا دیدار بھی نصیب ہو گیا